اور کچھ ٹیک کی بات کرتے ہیں وہ ٹیک بھی ایسا کہ جو پوری دنیا فری میں استعمال کرتی تھی لیکن اب اگر آپ کو ٹویٹر پر بلو ٹک چاہیے تو فیس ادا کرنی ہوگی ٹویٹر کے بانی ایلون ماسک ٹویٹر پر تبدیلیاں کر رہے ہیں اور پہلے تو انہوں نے کافی سیک وائے کیا لوگوں کو اب انہوں نے کچھ تبدیلی کیے پہلے بیس ڈالر مہانہ فیس مقرر کی انہوں نے بعد میں انہوں نے کم کی اور آٹھ ڈالرز جب انہوں نے کر دیا اچھا جی اگر فیس نہ بھری تو سارفین کو اپنے تصدیق شدہ جو پیج ہے اس سے ان کو محروم ہونا پڑے گا اب سوال یہ ہے کہ کیا مستقبل میں دوسرے جو پلاتفارمز ہیں ان پر فیس آئیت کی تصدقی ہے لائک فیس بک ہے انسٹیگرام ہے ایون ہم جو واتس اپ استعمال کرتے ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے اس سے سارفین پر کیا اثرات ہوں گے کیا ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹویٹر جو ہے اس کو استعمال کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیں گے یا پھر جو آٹھ ڈالر اس کی مہانہ فیس مقرر کی گئی ہے وہ فیس ادا کی جائے گی اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے صاحب موجود ہیں ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ حبیب اللہ خان صاحب حبیب صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لئے گوڈ مارننگ ٹویٹر نے ویسے تو جو ٹویٹس آتے ہیں اس سے ویسے ہی بہت ہل جاتے ہیں لیکن ٹویٹر نے جو یہ کام کیا ہے کہ جی اگر آپ کا بلو ٹک ہے ٹھیک ہے ان سے رابطہ بھال کرنے کے کوشش کریں اچھا فیسر اچھا میں آپ سے بات کرنا چاہتی دیکھیں جب یہ ہم کہتے ہیں فیس کی بات کرتے ہیں یہ ہم نے لکھا ہے یہ جو ایلن مسک کے ہی کچھ ٹویٹس ہیں جو ہم دکھا رہے ہیں پہلے تم آنے طرح بیس ڈالر بہت زیادہ ہے دیکھیں نا ایک سٹیفن کینگ انہوں نے کہا ٹونٹی ڈالرز امنٹ تو کیپ مائی بلو چیک دے شوڈ پیمی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مجھے پی کرنا چاہیے میں ایک مشہور ہستی ہوں میری وجہ سے ٹویٹر لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں مجھو فالو کرتے ہیں ایلن مسکہ پھر یہ یہ کہنا ہے جس پہ انہوں نے پھر ان کو ریپلائی کیا کہ دیکھیں ہمیں اپنے بلز بھی تو پی کرنے ہیں ہم اس پہ بات کریں گے دیجیل میڈیا ایکسپیکٹ حبیب اللہ خان صاحب نے ہمیں جوائن کے حبیب صاحب گوڈ مورننگ اسلام علیکم امید ہے آج آپ خیریت سے ہوں گے حبیب صاحب یہ جو بلو ٹک والی سیچویشن ہے بڑا لوگ اس کو اعزاز سمجھتے تھے کہ جی ناو ام ویریفائیڈ اب جو میں کہوں گا لوگ اسے فالو کریں گے اب جو یہ تمام تر چیزیں ہوئی ہیں بیس ڈالر سے آٹھ ڈالرز بھی کر دیئے ہیں اس پہ بھی لوگوں کے جو ہے وہ نیگٹیو کومنٹس آ رہے ہیں جس پہ ایلون ماسک کہتے ہیں کہ تو یہ سر کیا پوری سٹوری بتائیے نا سر سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بزنس کی دنیا کافی بورنگ ہوتی ہے جو ہمارے ایلون ماسک بھائی ہیں انہوں نے آکے جہاں بھی جاتی ہیں تھر تھلی مچا دیتے ہیں تو انہوں نے ٹوٹر میں بھی آکے وہی تھر تھلی مچا دی ہے اور اس کو میں تو بہت انجوئی کر رہا ہوں اچھا ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹوٹر کا جو کور یوزر ہے نا سر جو ٹوٹر کا زیادہ تر ٹویٹ کرتا ہے ہر روز ٹویٹ کرتا ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے یہ بہت بہت کم لوگوں کو پتا ہے تو ٹوٹر کی جو رہنے کی وجہ ہے وہ آج سر ختم ہو رہی ہے تو ان کو ٹوٹر کو دوبارہ ایکسائٹنگ بنانا ہے اور ان کو پیسے بھی بالکل بل پے کرنے ہیں بکوز ایڈورٹائزرز کو جو لوگ پسند ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں ٹوٹر کے اوپر اب ان کو دیکھنا ہے کہ ہم پیسے کیسے کریں تو سبسکرپشن دینا ایک طریقہ ہے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی بیس ڈالر میں کر دیں گے اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں آٹ ڈالر میں کر دیتے ہیں تو اگر یہ نہیں کریں گے تو ان کو واقعی مسئلہ پڑ جائے گا بکوز ان کا جو کور یوزر ہے جس کے پیچھے ایڈورٹائزر پیسے دیتا تھا وہ یوزر اب ٹک ٹاک اور انسٹرگرام کی طرف جا رہا ہے اچھا حبیب صاحب میں یہ انسٹرگرام اور فیس بوک اور واتس اپ سے مطالب کی سوال پوچھنے ہوتی کیا ہم دیکھیں گے کہ ان فیوچر ہمیں اس کے مطالب بھی فیز دینا پڑے گی کہ ہم واتس اپ یوز کریں اس پہ بھی ہمیں کچھ ڈالر پی کرنا پڑے ہیں انسٹرگرام ہم یوز کریں اس سے مطالب ہمیں پیسے دینے پڑے ہیں فیس بوک ہم یوز کریں اس پہ ہمیں کچھ ڈالر پی کرنا پڑے ہیں یعنی اب ہم ان فیوچر یہ اپنے دماغ میں رکھیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہو گیا دیکھئے آپ آٹھ ڈالر صرف وہ یوزر پی کر رہے ہیں جس کی بلو ٹک ہے عام یوزر نہیں پی کر رہا سر سوری میں آپ کی بات کارٹی ہوں ایک سیکنڈ سر حبیب صاحب انسٹرگرام پہ بھی بلو ٹکر والے ہوتے ہیں فیس بوک پیجز بھی ہوتے ہیں جن کے بلو ٹک ہوتے ہیں جن کے یہاں پر بلو ٹکس ہیں اگر صرف بلو ٹکس والوں کی ہم بات کریں تو انہیں کیا پی کرنا پڑے گا دیکھیں ان کو وہ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ آپ کو آٹھ ڈالر پی کرنا پڑے گا میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں ہر ڈیجیٹل میں جو بھی موڈل ہوتا ہے اس میں سب سے سکسیسفل موڈل ابھی تک ڈیجیٹل میں چاہے ایپ ہو چاہے پلیٹفورم ہو وہ فریمیم کر رہا ہے فریمیم میں ہوتا ہے یہی ہے کہ ستانوے فیصد اٹھانوے فیصد لوگ فری ہوتے ہیں ایک دو تین فیصد لوگ پیسے دیتے ہیں لیکن ان پیسے سے خرچہ نکل جاتا ہے تو ٹوٹر بھی یہی استعمال کر رہا ہے کیا دوسرے لوگ اس کے سکسیس کو دیکھ کے ان لوگوں کے لیے جو ویریفائیڈ ہیں پیسے مانگیں گے یہ واقعی ممکن ہے لیکن اس وقت واتس ایپ ایک ڈیفرنٹ کیس ہے واتس ایپ کا ہمیشہ سے وادر آیا ہے کہ وہ مفت رہے گا اور واتس ایپ مفتی رہے گا اچھا حبیب صاحب جب بہت زیادہ اس پر کرٹیسزم آئی تو ان کا ایلون کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اس کو اس لیے بھی کیا ہے تاکہ جو بوٹس ہیں اور جو ٹرولز ہیں ہم ان کو کنٹرول کر سکیں یعنی اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پولٹیکل کیمپیننگ کرنی ہے جیسے ہمارے ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے بھی آپ کو پیسے دیکھیں ڈھیلے کرنے پڑیں گے بریانی سے کام اب نہیں چلے گا تو اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں اس کا کیا اثر پڑے گا ہمارے ہاں سر یہ ایکچھو آپ نے گہرا سوال پوچھا ہے دیکھئے ٹویٹر اس طرح جس طرح سے استعمال ہو رہا ہے وہ سب سے چھوٹا سوشل نیٹ ورک ہے لیکن بکوز سب سے پہلے اس پہ خبر پھیلتی ہے تو اس کی جو امپورٹنس ہے وہ عام سوشل نیٹ ورک سے بہت زیادہ ہے اور سیاست میں اس کا زیادہ استعمال ہے اب مسئلہ واقعی یہ ہے کہ اس کے اندر جو اصلی کانورسیشن ہے جو لوگ صحیح بات کرنے کی کوش کریں وہ ڈراؤن ہو جاتی ہے وہ ڈوب جاتی ہے ٹرولنگ میں اور دوسری چیزوں میں اب اس میں صرف یہ ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی امپروف کرنے کی ضرورت ہے اسی لئے جب ایلون مسک آیا ٹوٹر اس نے سب سے پہلے سارے لوگوں کو جو فارغ کیا تھا اسی ٹیم کو فارغ کیا تھا جو اس الگوریزم کو بنا رہی تھی جو ٹرولنگ کنٹرول اب یہ چیز سستہ کام نہیں ہے ایک اے آئی کا سائنٹس آپ کو دو دھائی تین لاکھ ڈالر کا آرام سے پڑ جاتا ہے جونئر لیول کا تو وہ یہی پیستہ استعمال کر کے ٹوٹر کا الگوریزم امپروف کر کے اس چیز کو کرے ٹیکنالوجی کی طرف سے یہ بات میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ اس کے اور کچھ نہیں ہے یہ صرف ٹیکنالوجی کے اندر پیسہ لگانے والا ہے اور واقعی لگانے والا ہے اس وقت کافی مسئلہ ہے ٹوٹر میں یہ تو حبیب سب ہم کیا سمجھے پاکستان پر اس کا کیا ایمپیکٹ ہوگا ان فیوٹر ہم کیا دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہماری ینگ جنریشن ان کا بہت زیادہ رجحان ہے اسنا کے سوشل میڈیا پلاتفارمز پر زیاری سی بات ہے کوئی نہ کوئی تو ایمپیکٹ ہوگا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہمارے ساتھ ٹوٹر بہت برا کرتا رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ٹوٹر جو ہے وہ کنٹرول ہو رہا تھا ٹوٹر انڈیا سے اب ٹوٹر انڈیا جو ہے اس کے بڑا آرپیٹری سا تھا سٹینڈرڈ کے کس کو بین کرنا ہے کس کو آن کرنا ہے ان کے ایک ٹوٹر اکاؤنٹ میں بہت بری بات کی لیکن وہ بڑا پرو موڈی اکاؤنٹ تھا وہ چلتا رہا ہمارا ایک ڈیفینس ڈورٹ پی کے کا اکاؤنٹ تھا اس نے یہ غلط بات کی لیکن اس نے ٹھیک کر دی لیکن اس کا اکاؤنٹ انہوں نے ڈاؤن کر دیا تو اسی طرح ہمارے کافی سارے اچھے جنرلیسٹ جو ہیں ان کو یہ تھرٹل کر دیتے ہیں ٹھوٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ایک ٹویٹ دس زار لوگوں کو نظر آ رہی ہے اب وہ صرف سو لوگوں کو نظر آئے گی اب یہ بتاتے نہیں ہیں کسی کو ہم نے اپنی میجرمنٹ کر کے یہ دیکھا ہے کہ کافی ہمارے پرامیننٹ لوگوں کو اس طرح یہ کم کر رہے ہیں تو اگر ایلون مسک کے آنے سے ٹوٹر پاکستان کی ریپورٹنگ ٹوٹر امریکہ کو یا کئی اور ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے لئے بہتر ہی ہے کیونکہ دیکھیں ویریفائٹ سے لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے اور یہ ویریفائٹ ٹکس ان اکاؤنٹس کو بھی دے رہے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں جو ایو ڈس انفرمیشن کیمپین ہم نے پکڑا تھا بہت بڑا کیمپین تھا پاکستان کے خلاف ان کی ایک دو کمپنیاں ابھی بھی ایکٹیو ہیں بلو ٹک کے ساتھ یہ ٹوٹر انڈیا کی وجہ سے ہوا ہے اب ہماری تو یہی خواہش ہے اور آئی فیل کہ کافی اچھا ہو جائے گا کہ ایلون مسکوے سے کیونکہ ہم تو ہوپ ہار بیٹھے تھے کیونکہ ہماری خلاف پانچ دس سال سے کافی برا ہو رہا تھا تو میرے خواہش ہے پاکستان کے لیے یہ کافی اچھا ہے ویزیبلٹی سے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے نا صحیح طرح کا نیریٹیف صحیح طرح کی باتیں ٹوٹر پہ جا کے انٹیلیجنٹلی کریں تاکہ ہم ہم گلوبل آڈینس کو صحیح طرح سے سمجھا سکیں پاکستان کی پوزیشن کیا ابیب صاحب سنس یو آر ایڈیجٹل ایکسپورٹ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ایک پلی دی گئی ہے کہ ہمیں اپنے بلز پے کرنے ہیں اور اس لیے ہم فیس جو ہے وہ کر رہے ہیں بہت سے لوگ یہ بھی تو پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اتنے عرصے سے پہ تو ٹوٹر چل رہا تھا تو اتنے عرصے سے کسی نے اپنے خرچیں نہیں لکھا رہا تھا عام زبان میں اتنے عصے سے بل نہیں دے رہا تھا کوئی یہ آپ کا سوائل بلکل جائز بنتا ہے میں نے یہ ارج کیا کہ یہ سارے جو سوشل میڈیا نیٹوکس ہیں ان کا موڈل بزنس موڈل ہے ایڈورٹائزنگ بس اور جو ایڈورٹائزنگ کو سب سے اٹریکٹیف قوم لگتی وہ ہوتی ہے تقریبا پندرہ سے چالیس سال تک وہ قوم جو ہے پچھلے ایک دو سال سے بڑی ڈرمیٹکلی ٹوٹر کو چھوڑ کے ٹک ٹاک انسٹرگرام جا رہی ہے اب بکاوز وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ایڈورٹائزنگ کی ریمنی بھی اس طرح کم ہوتی ان کو نظر آ رہی ہے تو یہ ایک دو سال کی کہانی زیادہ ہے اچھا دوسر یہ جسے آپ نے ٹک ٹاک کا ذکر کیا تو یہ مجھے پلیز ذرا بتائے گا لازلی کومنٹ کیجئے گا مجھے لگتا ہے یہ تو ٹک ٹاک پہ بڑا ضروری ہے پیسو کے حوالے سے ان کی فیس ادا کرنا تو یہ کیا ٹک ٹاکرز پہ کچھ وہ ہوگا کہ فیس ادا کرنی پڑے گی اگر کبھی ہم دیکھیں کہ ٹک ٹاک پہ اس طرح کی کوئی فیس لاغو ہوتی ہے دیکھئے ٹک ٹاک جو ہے نا ایک فنومنہ ہے ٹک ٹاک اتنی بڑی ایک موومنٹ بن گئی ہے کہ سارے ینگ وہاں جا رہے ہیں جو سب سے اٹریکٹیو ایڈورٹائزر ہے نا جو سب سے اٹریکٹیو ایڈورٹائزر کو قوم لگتی ہے وہ ٹک ٹاک پہ جا رہی ہے تو ان کو ایڈورٹائزنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا وہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنی گروت کے اندر سارا پیسہ ڈال رہے ہیں تو ان کو جو بھی پیسہ ایڈورٹائزنگ سے آتا ہے وہ واسپیس اسی میں لگا جائیں تو وہ پروفٹیبل نہیں ہوں گے لیکن جب آپ گرو کر کتنے بڑے بن جائیں کہ آپ کا کوئی کامپیٹیشن نہ ہو تو وہ اس لیول میں جا کے پھر یہ جب پیسہ بنانے کی ڈیسیجن کرتے ہیں کر لیں گے جب تک آپ کے پاس وہ قوم آ رہی ہے جو ایڈورٹائزر کو چاہیے آپ بولٹ پروف ہیں حبیب صاحب اس باتے کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ دوبارہ بھی ایک اور ہے جو کہ میرے بڑے ذہن کے قریب اور وہ یہ کہ ٹک ٹاک کے الگوریثم دیگر ممالک میں کیسے کام کرتے ہیں ہمارے ہیں کیسے کام کرتے ہیں اس پر بھی آپ سے آگے چل کے ہم بات کریں گے آپ کا بہت شکریہ thank you so much for your time